اسلام علیکم پاک ریل ویلوگ میں خوش آمدید بنگلہ دیش جسی سرکاری طور پر عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش بھی کہتے ہیں یہ جنوبی اشیاء کے ایک ایسا ملک ہے جو دنیا کا آٹھ ہواں سب سے زیادہ آبادی والا اور ایک لاکھ اٹھالیس ہزار چارسو ساٹھ مربع میل پر پھیلا ہوا ایک سو ستر میلین کے آبادی کے ساتھ سب سے زیادہ گنجان آباد والا ملک ہے بات کریں بنگلہ دیش کی ریلے کے بارے میں تو بنگلہ دیش ریلے ملک کی ایک اصولی نقل حمل کی ایجنسی اور حکومت کی ملکیت اس کے علاوہ حکومت کے زیر انتظام ادارہ ہے یہ 2955.53 روٹ کلومیٹر کی لمبائی پر محیط ہے جس میں کل 25,0003 باقاعدہ ملازمین ہیں چونکہ ریلوی اندرون ملک کو نقل حمل کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے جو ملک کی تمام لمبائی اور شڑائی کو جوڑتا ہے اس کی صحت مند نشو نماغ درطی طور پر ملک کی اتصادی ترقی میں معامل ہے اس سے پہلے کہ ہم ریلوی کے بارے میں مزید بات کریں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اس سے آگے شیئر کریں تاکہ نئی آنے مالی معلومات آپ تک پہنچ سکیں اب بات کرتے ہیں دو جون 1982 تک ریلوی کا نظام اور ترقی ریلے بورڈ کے پاس تھی جس میں ایک چیئرمن اور چار عرقین بھی شامل تھے لیکن انتظامی سہولت اور آپریشن مجھوات کی بنیاد پر ریلوی بورڈ کو تین جون 1982 تک ختم کر دیا گیا تھا اور ریلوی بورڈ کا کام وزارت معاصلات کے ریلوی ڈویزن کے پاس تھا جس میں ڈویزن کے سیکٹری ڈریکٹر جنرل کے طور پر کام کر رہے تھے منگردیش ریلوی اس مقصد کے لیے ریلوی کے دو زون مشرقی مغربی دو جنرل منیجر کے انتظام کنٹرول میں تقسیم کیا گیا جو منگردیش ریلوی کے ڈریکٹر جنرل کو اجابدہ تھے اس کے بعد 12 اغسط 1995 کو ریلوی کے روز مرہ کے اپریشن کو وزارت سے الگ کر کے ریلوی کے پیش آور افراد سے تیار کردہ ڈریکٹر جنرل کے سپورت کر دیا گیا بات کریں منگردیش کی نئی ٹرین سرویس چلہاتی ایکس پریکس بارے میں تو چلہاتی ایکس پریکس جدید سولیات کے ساتھ آٹھ سو مسافروں کو لے جانے کی خونجائش رکھتی ہے چلہاتی ڈھاکہ چلہاتی روٹ پر ہفتے میں تقریباً چھین دن چلے گی اس ٹرین کے چلانے کا مقصد بنگردیش اور ہندوستان کے درمیان ریل واصلات کو دوبارہ شورنو کرنے کے لیے حلدی باری چلہاتی روٹ کو بھال کیا گیا ہے اس کے علاوہ بنگردیش نے 2017 میں بنگردیش ریلوی نے انیس انٹر سیٹی ٹرینے 52 میل ایکسپریکس ٹرینے اور 64 مسافر ٹرینے جس میں 135 چٹل یا لوکل ٹرینے اور دو بین لوکامی خدمہ ٹرینے چلائی ہیں ہفتے میں دو بار ایک مسافر ٹرین ہندوستان کے لیے سروش چلائی جاتی ہے اپریل 2008 میں ڈھاکہ اور کلکتہ کے درمیان میتری ایکسپریکس 400 کلومیٹر درستانہ روٹ پر چلائی گئی تھی نو نمبر 2017 کو ایک نئی ہفتہ بار ٹرین بندن ایکسپریکس کھلنا اور کلکتہ کے درمیان پیٹرا پول اور بین اپول کے راستے 176 کلومیٹر تویل لمبی ٹرین چلتی ہے حال ہی میں 2021 میں ایک اور نئی ہفتہ بار ٹرین میتالی ایکسپریکس نیو جلپائی گوڑی اور ڈھاکہ کے درمیان پاربتی پور اور اسواردی 500 کلومیٹر کے ذریعے چلائی جاتی ہے ریلوے بنگلہ دیش میں نقل حمل کا ایک اہم ذریعہ ہے دوزار پانچ کے مالی مسائل میں 42 ملین مسافروں نے بنگلہ دیش ریلوے سفر کیا بنگلہ دیش ریلوے بنگلہ دیش میں ریلوے کی عمدر میں تقریباً ستر فیصد سے زیادہ اسے ڈالتی ہے دوزار چودہ میں ریلوے کے پاس تقریباً 312 براد گیج کوچز اور اس کے علاوہ 1164 میٹر گیج کی کوچز تھے دوزار سترہ میں بنگلہ دیش ریلوے نے نوے انٹر سیٹی ٹرینیں بھی چلائیں مال بردار ٹرینیں یا کارگو ٹرین کی بات کریں تو ایک قومی کے طور پر بنگلہ دیش ریلوے ضروری ایشیا جیسے کہ ناج اور خات کو بنگلہ دیش کے دور دراج علاقوں تک ریایتی نرخوں پر لے جانے کا پابند ہے بنگلہ دیش ریلوے کنٹینرز کو چٹا کانگ کی بندرگاہ سے ڈھاکہ کے اندرونے ملک کنٹینر ڈیپو تک پہنچاتی ہے جہاں پر کسٹم کی سہولیات موجود ہیں کنٹینرز لے جانے کے لیے رولنگ سٹاک بھی موجود ہے اس کے علاوہ 5 اگست 1991 کو صرف کنٹینرز والی ٹرین سرویس میں آئی تھی ایک مال ٹرین سنگاباد اور پیٹرا پول ہندوستان سے روحن پور اور بینہ پول بنگلہ دیش تک چلتی ہے اگر بنگلہ دیش ریلوے کے ڈیزل انجن کے بارے میں بات کریں تو بنگلہ دیش ریلوے کے پاس ڈیزل انجنوں کے بیڑے میں ڈیزل الیکٹرک اور ڈیزل ہائیڈرولک دونوں قسم کے انجن شامل ہیں 2007 میں 77 براد گیج ڈیزل الیکٹرک انجن تھے جبکہ 2012 میں بنگلہ دیش ریلوے نے بنارس لوکو موٹیوز ورکس انڈیا سے 31 ایچ پی کے 16 نئے براد گیج انہوں کا آرڈر دیا تھا اس کے علاوہ 208 میٹر گیج ڈیزل الیکٹرک انجن بھی بنگلہ دیش کے پاس مجود ہیں جن میں سے 2000 سیریز کے اور 26 سیریز 27 سو اور 29 سو کلاسز کی شامل تھے کل تعداد تقریباً 285 بنتی ہے اس کے علاوہ انڈیا ریلوے کی طرف سے بنگلہ دیش کو دیئے گئے انجنز کے بارے میں بات کریں تو 27 جولائی 2020 اور 24 مئی 2023 کو ہندوستانی ریلوے نے اپنے گرانٹ اسسسٹنٹ پلان کے تحت 10 اور 20 ڈیوٹی ایم 3D ڈیزل لوکو موٹی بنگلہ دیش ریلوے کے حوالے کیے گاڑیوں کی تیاری میں تقریباً 600 ملین یعنی کہ 8 ملین یو ایس ڈالر کے لاغت آئی ہے بنگلہ دیش ریلوے میں ملاجبین کی بات کریں تو بنگلہ دیش ریلوے تقریباً 2020 تک 25,083 بقاعدہ ملاجبین شامل تھے خواتین کا بنگلہ دیش ریلوے میں ایک دار پر بات کریں تو بنگلہ دیش ریلوے نے 2001 میں خواتین کو اپنی آلہ صفحہ میں بھرتی کرنا شروع کیا سلمہ خاتون 2004 میں ان کی پہلی خاتون ٹرین ڈرائیور بنی اس کے علاوہ 2022 تک خواتین ٹرین ڈرائیور کے تداد بڑھ کر 2019 ہو گئی خواتین عملے کے لیے رات بھر کی سہولیات کے ساتھ زیادہ دیزل الیکٹرک ملٹیپل یونٹ کے راستوں کو لمبی دوری والے راستوں پر تجیز دیتے ہیں 2019 تک کل دو درجن کے قرید خواتین نے ریلوے کے میکینیکل انجیننگ اور الیکٹرکل انجیننگ سیول انجیننگ سٹورز ٹریفک اور سگنل ڈیویزنوں میں کام کیا ہے بنگلہ دیش ریلوے میں کئی گیجج کا استعمال کی جاتا ہے درہہ جمنا برامہ پترہ کو مغربی زون اور مشرقی زون کے ذریعے ریل نظام کو تقسیم کی جاتا ہے درہہ کو بور کرنا جس کے لیے ایک پول کا استعمال کی جاتا ہے اس پول کو دو دہ تین میں مکمل کیا گیا تھا بنگلہ دیش ریلوے نظام کی کل لمبائی تقریبا 3600 کلومیٹر ہے جو کہ بائیس سو مائل بنتی ہے 2009 میں بنگلہ دیش ریلوے کے تقریبا 34168 ملاجمین تھے 2014 میں بنگلہ دیش ریلوے نے 65 ملین مسافر اور 2 شریعہ 52 ملین ٹن مال برداری کی اس کے علاوہ ڈھاکہ میں بنگلہ دیش ریلوے نے 40 ڈیزل انجنوں کی خرداری کے لیے پروگریس ریل کے ساتھ ایک معاہدہ پر دستخط بھی کی ہوئے ہیں بنگلہ دیش ریلوے جسے بنگلہ دیش کی سرکاری ریل ٹرانسپورٹ ایجنسی بھی کہہ جاتا ہے یہ ملک میں تمام ریلوے خود چلاتا ہے اور اس کی دیکھ بال بھی خود کرتا ہے جبکہ بنگلہ دیش ریلوے کے ڈریکٹریٹ جنرل اس کی نگرانی کرتا ہے بنگلہ دیش ریلوے وزارت ریلوے اور بنگلہ دیش ریلوے اتھارٹی کے زیر انتظام کام کرتا ہے اس کا ریپورٹنگ مارک بی آر جسے بنگلہ دیش ریلوے بھی کہتے ہیں فیلحال کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجارت آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اس سے آگے شیئر کریں تاکہ نئی عالم علی معلومات آپ تک پہنچ سکیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمی ناصر ہو اللہ حافظ